نئی صبح آڈیو لیبری کی جانب سے پیشی خدمت ہے آڈیو ڈراما پہلا قدم اس ڈرامے میں جہاں تعلیم یافتہ نوجوانوں کے معاشی مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح انہیں عالی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود جوب نہیں مل پاتی وہیں نوجوان طبقے کو انٹرپینئورشپ کے لیے موٹیویٹ بھی کیا گیا ہے کہ وہ اپنا خود کا کاروبار شروع کر کے معاشرے میں خود مختار فرد کی حیثیت سے زندگی بسر کر سکیں اس ڈرامے کے کرداروں میں شامل ہیں طلحہ انام ایز کاشف سلیم تاہر ایز اسد فائزہ مغل ایز مدر ابراہیم ایز فادر نمرا خالد ایز سسٹر اسد علی ایز ارشد شایان رزا ایز ریحان ٹیکنیکل ٹیم ریتن بائی سلیم تاہر ڈائریکٹیڈ بائی شایان رزا آڈیو ایڈیٹیڈ بائی طلحہ انام فسیلیٹیٹیڈ بائی نمرا خالد موسیقی 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 کون ہے امی دروازہ کھولیے اسلام علیکم امی کہاں تھے تم صبح سے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی صبح سے بغیر کچھ کھائے پیئے نکلے ہو اور ابھی دیکھو شام ہونے کو آئی ہے کہیں نہیں امی بس جوب کی تلاش میں ہی گیا ہوا تھا اکرا بھائی کے لیے کھانا لگاؤ جلدی سے دیکھو وہک سے چہرہ کیسے اترسا گیا ہے اب وہ آگئے ہیں ہاں وہ تو کب کے آگئے اور جب سے آئے ہیں تمہارا کتنی بار پوچھ چکے ہیں آپ صبح سے کہاں تھے بھائی جان آپ کا موبائل بھی بند تھا امی بہت پریشان ہو رہی تھے آپ کی لیے آپ نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا اسی ہی چلے گئے تھے اچھا آپ موہ دولیں میں آپ کی لیے کھانا لگاتی ہوں بھائی میں نے کھانا لگا دیا ہے چلدی آ جائیں اسلام علیکم اببو والیکم اسلام کہاں تھے بیٹا تم تمہاری ماں کہہ رہتی صبح سے گھر سے گئے ہو جی اببو بس کام کے تلاش میں کچھ دفاتر میں سی وی لے کر گئے ہوا تھا آپ سے نہ یہ آپ کی طبیعت کیسی ہے میں ٹھیک ہوں تم بتاؤ کوئی کام بنا یا نہیں سویل حال تو نہیں بیٹا تمہیں ایم بی اے کیے ہوئے دو سال ہو چکے ہیں تمہیں ہی کوئی جاب کیوں نہیں ملتی اب میں بھی دن بے دن کمزور ہوتا جا رہا ہوں عمر بھر کا سرمایہ تمہاری پڑھائے پر یہ سوچ کر خرج کا ڈالا کہ تم پڑھ لکھ کر کسی اچھی جاب پر لگ جاؤ گے تو ہمارا بڑاپا آسانی سے گزر جائے گا اب میں کتنی دیر کام کروں گا آخر کو تو تمہیں ہی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں نا میں کوشش کر رہا ہوں ابو پر یا تو جاب ملتی نہیں یا ملتی ہے تو اس قدر کم تنخواہ کے عوض جو مجھے قبول نہیں اب میری تعلیم کے حضاب سے کوئی جاب ملے تو ہی قبول کروں نا جب تک تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق جاب ملے گی تب تک ہم کبر تک پہنچ جائیں گے تو پھر میں کیا کروں ابو کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ زندگی سے ہی جان چھوڑا لوں ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے ارے آپ بھی نہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے اس کے آتے ہی شروع ہو جاتے ہیں امین اب پھر کہاں چلے گئے یہ پوچھو ذرا اپنے ابو سے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ صبح کا گیا ابھی گھر آیا تھا اور اب دوبارہ سے پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے دیکھو میں نے ایسی بھی کوئی غلط بات نہیں کی جو صحابزادے کی شان کے خلاف ہو اپو بھائی کوشش تو کر رہے ہیں وہ صبح سے شام تک اسی کوشش میں مصروب رہتے ہیں کہ انہیں کوئی جوپ مل جائے وہ گھر پر تو نہیں بیٹھے ہوئے نا آپ ان کی ساتھ اس طرح سختیاں نہ کیا کیجئے پلیز کیا بات ہے کاشیف آج بڑے پریشان نظر آ رہے ہو کچھ نہیں یار کیا بتاؤں پھر بھی کچھ بتاؤ تو صحیح کس حسینہ کی آر میں ڈوبے ہوئے ہو ایسا کچھ نہیں ہے یار تمہیں تو پتہ ہے جوپ نہیں مل پا رہی بس اسی وجہ سے پریشان ہوں اچھا میں تو سمجھا کوئی حسینہ میرے دوست کا چین چورا کے لے گئی ہے تنگ نہ کر یار اصد میں پہلے ہی پریشان ہوں ارے مل جائے گی جوپ یار پریشان نہ ہو پتہ نہیں کب ملے گی یار اب تو گھر والوں کو بھی جواب دے دے کر تنگ آ گیا ہوں بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ پڑھ لکھ لو اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اب پڑھ لکھ کر کون سا تیر مار لیا ہے بچپن پڑھائی کے چکر میں خراب ہوا اور جوانی جوپ ڈھونڈنے میں ضائع ہو جائے گی گھر والے روز ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ کب اپنے پیروں پر کھڑے ہوگے اب بھی اب آہستہ آہستہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں اسی ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں کہ اتنا پڑھا لکھا کر بھی اگر مجھے کوئی کام نہیں مل پا رہا تو پھر مجھ پر لگائے جانے والے اتنے پیسوں کا کیا فائدہ دیکھو یار حالات تو اسی طرح کے ہیں میں تو تمہیں مشورہ دوں گا کہ میری طرح تم بھی کوئی اپنا کاروبار شروع کر لو تمہاری بات اور تھی تم نے صرف اپنے اببو کا چلتا کاروبار ثمالا ہے کوئی نیا کام شروع نہیں کیا نیا کاروبار شروع کرنا کوئی آسان کام نہیں اور پھر کاروبار کے لیے بھی تو اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت ہے وہ کہاں سے آئیں گے یار اب تو اس طرح سے سوچے گا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو پائے گا اب کہیں نہ کہیں سے تو انسان کو سٹارٹ لینا ہی ہوتا ہے چل کچھ کھانے پینے چلتے ہیں اچھا چل بتا کیا کھائے گا یار دل کچھ بھی کھانے کو نہیں چاہ رہا اچھا کھانے کا نہیں چاہ رہا تو چل کچھ پی ہی لیتے ہیں دو گلاس بنانا شے کرشد بھائی اچھا اب تھوڑا موٹ ٹھیک کر یار سوچتے ہیں کچھ مل کے اور سناو ارشد بھائی کیسے ہو کیا حال ہے اللہ کا شکر ہے اصد تم سناو یار کیسے ہو میں بھی بالکل ٹھیک ہوں ارشد بھائی ایک بات تو بتاؤ ہاں ہاں پوچھو یار اصد روزانہ کتنا کمالیتے ہو اس کام سے الحمدللہ یار چار پانچ ہزار روپے تو آرام سے کمالیتا ہوں میں اور اس میں آپ کا پروفٹ کتنا ہوتا ہے خالص پروفٹ دکان کا کرایا اور بکی آخراجات نکال کر بھینا بھائی جان مجھے کوئی ساٹھ سے ستر ہزار روپے مہینے کے بچ ہی جاتے ہیں ہمم کام برا نہیں ہے جانے من اصل میں ارشد بھائی ہمارا یہ دوست آج کل جوب نہ ملنے کے وجہ سے بہت ہی پریشان ہے آج بھی صبح سے خواروں کے آیا ہے کوئی کام نہیں ملا میں تو اس سے مشورہ دے رہا ہوں کہ کوئی اپنا کام شروع کر لیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے عرشد بھائی تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے اپنے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے برکت رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور سر جی میں کاشف کو یہی مشورہ دوں گا کہ اس دکان سے پہلے میں بھی ایک جگہ پر نوکری کرتا تھا اور بھائی سیدھی سی بات ہے کہ تنخواہ سے کچھ بھی نہیں بن پاتا تھا اور ہر مہینے ادھار لے کر ہی گزارہ کرنا پڑتا تھا اور آپ یقین کرو کہ آنے والی تنخواہ کا ایک بڑا حصہ سیدھا ادھار چکانے میں چلا جاتا تھا اور جانتے ہیں کہ میں نے کئی بار اپنا کاروبار شروع کرنے کا سوچا لیکن صرف اس در سے کہ شروع ہوگا تو کامیاب ہوگا یا نہیں شروع نہیں کر سکا اور پھر مسائل بڑھتے گئے اور اس کے ساتھ تنخواہ میں گزارہ کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا گیا اور بھائی جان اوپر سے جوب کے چلے جانے کا ڈر بھی ہمیشہ رہتا تھا سر بڑی حمد کر کے نہ پھر یہ کام شروع کیا اب اللہ کا بڑا ہی کرم ہے اشد بھائی آپ اسے کچھ دن اپنے ساتھ رکھ لیں گے اسے ذرا کام کرنے کا طریقہ آ جائے گا جی جی بلکل کیوں نہیں سر پر اصد تو یہ تیہ ہو گیا یہ کل سے آپ کے پاس آ رہا ہے اسے جتنی جلدی ہو سکے کاروبار کا دھب سکھا دیجئے یار ایک بار کام تو شروع کر کوئی کام شروع کرنے سے پہلے تو اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کیا وہ نقصان دی ہے یا نفع بکش مگر اصد میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے لئے تو فکر مت کر اس کام کے لئے کوئی زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے جتنے لگیں گے میں لگاؤں گا تو بس کام کرنے کے لئے تیار ہو جا جب تیرا کام چل جائے گا تو پیسے واپس کر دینا اور اگر نہ چلا تو تو بھی کوئی بات نہیں میں روزانہ تجھ سے ملشک پیا کروں گا اور اپنے پیسے کٹواتا رہوں گا موسیقی ریحان اس سے ملو یار یہ ہے میرا جگری دوست کاشف السلام علیکم ریحان آپ کے کیا حال ہیں والیکم السلام میں بلکل ٹھیک ہوں بھائی کچھ عرصہ پہلے تک اس کا بھی تیرے جیسا حال تھا اس سے بھی تیری طرح جوب نہیں مل رہی تھی اور میں اسے بھی اپنا کام شروع کرنے کے لئے کہتا تھا آپ بلکل پریشان نہ ہوں اسد آپ کو بلکل ٹھیک جگہ پر لائے ہے